اگر ہم اپنی تاریخ کو نہیں جانتے تو ہم اپنے آج کو نہیں بنا سکتے تاریخ کو جاننا ایک سبق ہوتا ہے کہ تاریخ میں ہم نے ہمارے بزرگوں نے اور ہماری سرزمین پر کیا برپا ہوا کیا خامیاں تھی اور کیا خوبیاں تھی اور اگر ہم تاریخ سے سبق نہ سیکھیں تو ہم اپنے آج کو کیسے بنائیں گے اگر آج نہیں بنائیں گے تو مستقبل کیسے ہوگا ہمارے یہاں آج کل بڑا رواج ہے دنیا کو دیکھنے کا لیکن ہم اپنے جہان کو نہیں دیکھتے جہاں پر ہم رہتے ہیں جس لاہور میں ہم رہتے ہیں جس سوبے میں ہم رہتے ہیں جس دھرتی میں ہم رہتے ہیں جسے پاکستان کہتے ہیں کیا ہمیں پتا ہے کہ لاہور کیا ہے لاہور میں کیا کیا ہے لاہور میں آج میں آپ کو ایک ایسے غلام کے مزار پر لے جاؤں گا جو ایک بہت بڑی سلطنت کا سلطان بنا ایسا غلام جو نیشاپور میں ایران کا شہر نیشاپور میں بکا اور بک کر موزوز دن غوری کا وہ غلام بنا اور پھر سپا سلار بنا پھر اس نے اس خطے میں اتنی بڑی سلطنت بنائی اتنی بڑی سلطنت بنائی جس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں دس سلطان ہوئے ہندوستان میں جو پہلی مسلمان حکمران خاتون ہوئی جلال الدین رضیہ سلطانہ وہ التمش کی جس کو التتمش کہتے ہیں اس کی بیٹی تھی جس کے ساتھ ان کی بیٹی نے بیعہ کیا التتمش کے ساتھ جن کی قبر ڈلی میں ہے اور پھر چھ سال اس نے یہاں حکمرانی کی اور ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سلطنت کا کیپٹل یعنی دار الحکومت لاہور تھا تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس غلام کی قبر پر جو غلامی سے سپاہ سلار بنا سپاہ سلار سے سلطان بنا ر attacksها گا تو میں آپ کو ڑی بہت سلار پاہ کوش را کا بہت Torah ڈلی میں جواناً موسیقا 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 یہ ہے وہ غلام پھر سپا سلار بنا موزوز دین محمد غوری کا اہور کو انہوں نے کیپٹل بنایا سلطان کتب الدین ایبک اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو مملوک کنگنم کہتی ہیں اور یہ وہی مملوک کنگنم ہے یہی ان کی نسل کے لوگ مصر میں گئے جن کو پندرہ سو سترہ میں سلطان سلیم یعووز جو آٹومن سلطان تھا اس نے شکست دی اور مملوک سلطنت مصر میں ختم ہوئی پندرہ سو سترہ میں اور خلافت ختم کی جو خلافت اسلامیہ تھی اور اس کے بعد آٹومن کو مصر میں شکست جب آٹومن نے مصر میں مملوکوں کو شکست دی تو وہ خلافت پھر سلطان محمد سلیم یعووز کے حصے آئی اور انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا اور آٹومن امپائر مالک ہو گئے عربوں سے خلافت نکل کر ترکوں کے پاس آگئی یہ وہی نسل ہے اور یہ سرکیسین سرکیسین ترک ہیں یہ بہت طاقتور ترک ہیں اور ان کا جو سلطان محمد ایبک کا جو بڑا کارنامہ ایک آج بھی دنیا بھر میں نشانی ہے وہ کتب ایبک کا کارنامہ جو دنیا میں گنا جاتا ہے وہ کتب منار ہے دلی کا جو دنیا میں سب سے بڑا اینٹوں سے بلند منار دنیا میں پہلا منار بنا اینٹوں سے وہ کتب ایبک نے بنایا کتب منار اور اس کے پہلو میں ساری مختلف کمپلیکس ہے محجد قوت الاسلام بنائی جو محرولی میں ہیں دلی کے مضافات جو پہلے دلی کے کھنڈرات ہیں وہ اس میں ہے تو یہ ہے وہ سلطان جو لاہور میں سویا ہوا ہے اس سلطنت کا بانی جس کا دارل حکومت لاہور تھا سلطان کتب الدن ایبک اور یہ ایبک روڈ انارکلی کے پہلو میں نکلتا ہے یہ ہے وہ ہماری تاریخ جو شاندار تاریخ ہے اس لاہور کی آج اس سلطنت کے بانی خاندان غلامہ کے بانی یعنی کہ پہلا سلطان جس میں سے رضیہ سلطانہ ہوئی پہلی مسلمان خاتون اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب رضیہ سلطانہ کے والد التوتمش نے علماء کرام کو دلی میں بلایا جو ان کے داماد تھے التوتمش تو علماء کرام نے کہا آپ سخت اسلامی نظام نافذ کریں اور غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کا اعلان کریں انہوں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا یہ تھی ان کی کامیاب حکمرانی انہوں نے زبردستی اسلام نہیں ٹھونسا التوتمش سلطان نے اور انہوں نے ہی اپنی بیٹی کو پرموت کیا پہلی مسلمان لیڈر برے صغیر میں جو ہوئی ہے وہ رضیہ سلطانہ تھی جو اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اسی لیے ترکوں کی بڑی شاندار روایت ہے ایسی کئی روایت پہلے بھی موجود تھی ترکوں میں کہ وہ عورت کو اپنا حکمران بناتے تھے تو جیسے محترمہ بیرزی بھٹو اسلامی دنیا کی مارڈرن دنیا میں پہلی الیکٹڈ وزیر آدم تھی پہلی حکمران جو ہوئی تھی وہ رضیہ سلطانہ تھی جس کا مقبرہ دلی میں ہے تاریخ رہنے کے لیے نہیں ہوتی گھر بنانے کے لیے نہیں ہوتی تاریخ سیکھنے کے لیے خامیوں سے سیکھنا خوبیوں سے سیکھنا پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا